بولرز کے لیے یہ قبرستان تھی یا اگر کوئی بولر زہانت کا استعمال کرتے ہو بولنگ کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے بلکل اقوال میں دیکھیں بکٹ تو تھی تھوڑی بیٹسمن نے کو فیور میں لیکن جیسے میں نے کہا کہ نوزلینڈ نے بہت اچھا اس کو استعمال کیا ہے تھوڑا سا مویسچر تھا وہاں مویسچر یوز کیا ہے اس کے علاوہ ڈاڈ بہت بہت زیادہ کیا ہے پھر آپ ان کی اگر بولنگ چینجز دیکھیں تو جہاں جب وکٹ لینے کا چانست تھا وہاں وہاں اپنے مینسپینر لائے کہ وہ وکٹ لے سکیں اگر آپ دیکھیں تو ان کی طرف سے کوئی سنچری انگلینڈ کے عرف سے یہی ان کو ایک ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کوئی ان کا بیٹسمن ایسا نہیں تھا روز سا سکر رنگ بلا کر آؤٹ ہوا یہی ہے کہ تھوڑا سا مویسچر ہے جس کی وقت سے ڈاؤوٹ کریئر کیا کہ اچھا ٹوٹل کیا ہوگا اس وکٹ پہ انگلینڈ اسی چکر میں بڑے شوٹوں کی طرح وہی اگر آپ ترو آؤ نیوز لینڈ کی نہیں دیکھیں تو انہوں نے زیادہ تر انحصار کیا کرکٹنگ شوٹوں پہ بھی اور بولنگ میں بھی اسی طرح پلان اپنے سپل رکھیں لیکن بڑے شوٹس کی جو بات کریں تو ان کا تو کرکٹ کا ٹرنڈی انگلینڈ نے ایسا سیٹ کیا ہوا کہ بیس بال کرکٹ لیکھیں میں نے انگلینڈ میں ایک انٹریوی دیا تھا اس میں میرے سے یہی پوچھا گیا تھا میں نے انہوں نے یہی کہا تھا کہ بلکو ٹھیک ہے یہ کرکٹ میں جو جدت ہے it's very good لیکن کئی موقعے کے اوپر آپ کو اپنا موڈ چینج کرنا پڑتا ہے اگر آپ ایک ہی طریقے سے کھیلتے جائیں گے تو اپوزیشن آپ کو پھسا لے گی اور آج آپ کو نظر آیا کہ وہ پلان کر کے آئے نیوز لینڈ کے ہم نے ان کو پکڑنا کی اس طرح لیکن جب جب انہوں نے ان کو دو تن ڈاٹ بال کیے تب تک وکڑ لینے کا انہوں نے چانس کریئٹ کیا ہری بروکس کی بہت ایک ریپوٹیشن بنی ہوئی ہے لیکن جس طرح سینٹمنٹ نے آؤٹ کیا ویڈ وکڑ پہ اٹھا کے مارا آپ جب تک اچھے پلان کر کے اور ایکزیکیوٹ نہیں کریں گے لیکن ہم صبح بات کر رہے تھے کہ فاس بولرز کو اینگل کرنا بہت جب وکڑ کے اوپر گین سونگ نہیں ہو رہا سین نہیں کر رہا تو آپ نے اینگل کرنا ہے وہ صرف اس وقت ہوگا جب آپ کا ایکشن سمائے اوپن ہوگا اگر آپ سائیڈون ہوں گے آپ نہیں کر سکتے تو ہمارے سلیکٹرز کو یہ نہیں پتا کہ پلان کیا ہے اور ایکزیکیوٹ پلیئر سے کس طرح کرانا اور اس کی ابلیٹی کیا ہے لیکن سمیحہ ہم اپنے ان کے سینٹر کو دیکھا اگر ہم اپنے لیفٹ آم سپنر کو دیکھیں علیکن نواز کافی عرصے سے کرکٹ کھیل لیا ہے ٹی ٹوئنٹی کا وہ سپیشلسٹ ہے لیکن یہ پچاس عوض کی کرکٹ میں اگر ہم اپنے سپنر کا پھر میں آور سے بھی پوچھوں گا کمپیرزن کریں آپ کو فرق نظر آتا دلکل یہ بہل بھی فرق نظر آتا ہے اگر آپ دیکھا جائیں کہ کوئی سوئنگ بول آ رہا ہے اور وہ سوئنگ نہ کرے تو ظاہر سے بات ہے وہ پرشانی اسی طرح سپنر کا ہے کہ اگر ہمارے جتنے سپنر ہیں دعا تھا سپنر پر نسار نہیں کر رہے پھر آپ اگر آپ دیکھیں سیکنر جیسے میں نے کہا کہ اپنے پیس کو بہت زیادہ پیری کیا اور خالی ایک بول پر ریلائی نہیں کیا بریک کے ساتھ ساتھ انہوں نے آرمر پر بھی ریلائی کیا انہوں نے ساتھ بھی زیادہ بیٹسمنٹ سے کوششن کیا پھر آپ اگر لینڈ دیکھیں تو ان کو پتا تھا اس وقت پر وہ لینڈ چاہیے جو اس پر آگے جا سکے نہ پیچھے جا سکے تو وہ لینڈ اس پلان پر انہوں نے بولنگ کی اور وہ ایکزیکویٹ کی اپنے پلان میں نے ایک دوار نواز سے پوچھا کہ جب تمہارا نام لکھا جاتا ہے تو تمہارا نام کے آگے کیا لکھائیں اس نے کہا لیف ٹارم سپنر سپن تو کرو نا ہاں سپن نہیں یہ جب آپ تیز تیز مارو گے تیز تیز مارو گے وہ تی ٹوینٹی کرکٹ کی وجہ سے تو نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا پرابلم جو ہے پاکستان کا وہی ہے پلیئر مینجمنٹ ٹیلٹ مینجمنٹ اور پلیئر مینجمنٹ آپ اس کو کھلائے جا رہے ہیں آپ اس کو یہ نہیں بتا رہے کہ بھئی آپ سے ہمیں چاہیے کیا آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں آپ دو چھککوں کے لیے صحیح اور ساتھ میں چار پانچ اوور کروانے کے لیے اگر آپ دوسرے پلیئس کو اوور لوگ کر رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے اور میرا خیال ہے کہ نواز کو بھی اب جو ہے وہ ریالائز کرنا چاہیے کہ مجھے بہت زیادہ موقع مل گئے بہت زیادہ موقع مل گئے اب مجھے اپنی سیلیکشن جسٹیفائی کرانے کی ضرورت ہے بلکل صحیح